آج ہم آپ کو اشوریہ رائے کی ڈیوورس اور ارادیہ بچن کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سمیں اشوریہ رائے اور ابیشک بچن کے درمیان بڑی زبردست رنجش چل رہی ہے ان کے درمیان ڈیوورس تک بات پہنچ چکی ہے ڈیوورس کیوں ہو رہی ہے کیسے ہوگی یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شیک کے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت میں سکیں فرنڈ جہاں ابیشک بچن اور اشوریہ رائے میں ڈیوورس ہو رہی ہے ان سب کا سب سے زیادہ رییکٹ ارادیہ بچن پر پڑھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب سے ارادیہ بچن کو ڈیوورس کا پتہ چلا ہے وہ منٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہیں اسی وجہ سے اشوریہ رائے اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے ملک جا رہی ہیں تاکہ ارادیہ بچن ان سب باتوں کو بھول جائے مگر بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے ملک جا کر بھی ارادیہ بچن اسی ڈپریشن میں ہے اور بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہے ارادیہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جہاں ارادیہ اپنی ماما کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں اپنی ماما سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں وہیں وہ اپنے پاپا کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلوز ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور ارادیہ کی کوشش ہے کہ ان کے ماما پاپا کبھی بھی الگ نہ ہو اور یہ رشتہ کبھی بھی نہ ٹوٹے چننا ہے کہ وہ ماما کے ساتھ رہیں گی یا پاپا کے ساتھ اور یہی فیصلہ وہ نہیں کر پا رہی اسی قرآن ارادیہ بچن کی منڈلی کنڈیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ارادیہ بچن اس کنڈیشن سے باہر نہ نکلی تو وہ آنے والی زنگی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے جبکہ اشوریہ رائے کی پوری کوشش ہے کہ اس حقیقت کو ارادیہ بچن مان لے تسلیم کر لے اور آگے کی زنگی خوشکوار گزار سکیں مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں میرے ساتھ